موسیقی اور اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جا کر قبروں کی زیارت کرو پہلے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا وجہ کیا تھا وجہ یہی تھی کہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں داتے لو رہے تھے اگر اسی وقت قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت مل جاتی ہو سکتے ہیں لوگ قبروں کو جا کر خدا ماننا تسلیم کر دیتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم نے ابھی قبروں کی زیارت نہیں کرنی جب اسلام مسلمانوں کی دلوں کے اندر پختہ ہو گیا اسلام نے اپنی جگہ بنا لی پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضورو ہاں میرے صحابہ جاؤ جا کر قبروں کی زیارت کرو ثابت ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ حکم مصطفیٰ ہے یہ اتبائے سنت مصطفیٰ ہے قبروں کی زیارت سے جو روکتا ہے وہ حکم مصطفیٰ کی ناثرمانی کرتا ہے لوگ روکتے ہیں کہ جا کر قبروں کی زیارت نہ کیا کرو آئیے ایک اگلی حدیث تیبہ مختصر ترسلنا چاہتا ہوں ایک والدہ کی پلفانی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منزارا قبرہ ابا ویہے منزارا قبرہ ابا ویہے آو اہدہ ہمام اللہ جب آدم میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے سبحان اللہ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے فرمایا وفر اللہ ہوا قوت با بررم او کما قال النبیو صل اللہ علیہ وسلم میرے اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش کر اس کو نیتوں کاروں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ حدیث تیبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا حکم مصطفیٰ ہے اور بھی بہت ساری روایات اس پر موجود ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو اور جو میں نے موضوع بیان کیا منزار قبر آبا بے او آہد احمہ کل نجمع دن فرمایا جو بندہ ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کو نیکوں کاروں میں لکھ دیتا ہے ایمان سے بتائیے ماں باپ مر جائیں صدیوں پلدر جائیں زمانے کی قید نہیں لگائی صدیوں پلدر جانے کے بعد جو بندہ ہر جمعہ کی جمعہ اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی یا ان دونوں کی قبروں کی زیارت کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر صالحین کی لسنس کا شمار فرما دے اور جو بندہ زندہ ماں باپ کی زیارت فرمائے گا زندہ ماں باپ کا عقو احترام دے گا اس کا کتنا بڑا مرتبر مقام ہوگا اس کا کتنا بڑا مرتبر مقام ہوگا کل کی تاریخ میں اسی بیہاری جہاں پر ہم موجود ہیں بیہاری کی قبر چپ رہی ایک نوجوان شخص نے اپنے بڑے باپ کو چار کنان زمین کی خاطر بے دردی سے مارا پیٹا وہ ویڈیو بھی موجود ہے کبھی مکے مارتا ہے کبھی چوتے مارتا ہے کبھی لاکر مارتا ہے ظلمہ تشکت کرتا ہے ایسا پیٹے بھی اللہ کرے کسی گھر میں نہ پیدا ہو جو جہداد کے ٹکڑے کی خاطر اپنے ماں باپ کو حقیر چانے اپنے ماں باپ کو مارے اپنے ماں باپ کو پیٹے وہ بدبخت دنیا کے اندر ہی رب سے جہنم خرید رہا ہے وہ دنیا کے اندر ہی اپنے رب سے جہنم خرید رہا ہے تو دوستو اپنے ماں باپ کا اعتراض کریں اپنے ماں باپ کی عصد کیا کریں مر جانے کے بعد کبروں کی زیارت کرنے کا جب اتنا سواب ہے تو زندہ ماں باپ کی زیارت کرنا ان کی خدمت کرنا یہ بہت بری سعادت کے بات ہے تو ماں باپ کی خدمت کیا کرے جب تک یہ موجود ہیں جب یہ دنیا سے چلے گئے پھر کوئی آنسو فوجنے والا نہیں ملے گا کوئی درد بٹانے والا نہیں ملے گا احبابی زیوہ کا بلا تاقیر تشریف لاتے ہیں آلِ نبی